بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بازار جا سکتی ہے باہر حرم سے دیگر نمازی عورتوں کے درمیان بیٹھ سکتی ہے بہر حرم اگر بتا نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا حیث ہو نہ ہو عورت گسل کر سکتی ہے میں نے دو ہزار نو میں دو پران خریدے کشنے میں دس سال تک بھر دی ابھی تک مجھے الارٹ نہیں ہوئے ہیں کیا مجھے ان دونوں پران کی زکاة فرض ہے جب آپ کو ابھی تک ملے ہی نہیں ہیں اگر رہنے کے لیے ہیں زکاة نہیں ہیں بیچنے کے لیے ہیں زکاة میں دنبارک میں رہتا ہوں میرے اچھی نوکری ہے تین بیٹیاں ہیں بہر حرم اگر دارش یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں بھی آپ کو دین کی تربیت ہو سکتی ہے دنبارک میں بھی الحمدللہ علماء ہیں مسلمان ہیں دین کی تربیت کرنے والے تبریغی جماعت کے لوگ ہیں میں دل کا ڈاکٹر ہوں کبھی کبھی ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضاء ہوتی اب مجبور ہیں بعد میں قضاء پڑھیں بہی بیرے روحہ یا بیرے طلحہ کے بارے میں میں نہیں جانتے میں کیا بتا دوں بلسان کے بارے میں حکومت سے حاکیم سے جا کے پوچھیں نفل نماز پڑھ رہا ہے اعظام ہو جائے نفل پوری کر کے اب نماز میں شریک ہو اپنے بچوں کے لئے دواف کر کے دعا کریں دفعہ فرد ہے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ نہ کر لے کی احادیث اور اقوال زیادہ قوی ہیں چونکہ اس میں حضرت عبداللہ عبد المصود ہے جو جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں ہیں مسجد عائشہ سے حضرت عبداللہ ابن زبائر اور حضرت عبداللہ ابن عمرہ کیا ہے اگر کسی پر جنات کا اثر ہے ہم آیت اور کرسی زور زور سے پڑھ کے اس پر دم کریں کوئی حرج نہیں جنات کے نکالنے کے کورس کا تو مجھے بھی بتا نہیں اللہ کا قرآن ہی سب سے بڑی چیز ہے سورت البقرہ پڑھ کے دم کریں آیت القرصی پڑھ کے دم کریں آخری جہار کل جو ہیں وہ پڑھ کے دم کریں کہتے ہیں کہ اگر آؤٹس نے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آٹھا نکالیں یا گھون دیں یا پکائیں بسم اللہ نہ پڑھیں تو جنات لے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کتنا لے گئے ہیں جنات آپ نے ایک کیلو جو رکھا تھا ابھی آدھا کرو بچا ہوا ہے ایسے باتیں کرتے ہیں بسم اللہ پڑھو گے برکت ہوگی نہیں پڑھو گے تو برکت نہیں ہوگی یہ دور ہے کہ جن کھا جائیں گے کہتے ہیں جی کہ عورت سے جما کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کی بی بی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے اندھیرے کرتے ہیں یعنی اس کا مانکہ یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بھی بھی نہ ملیں پہلے اندھارے کا انتظام کریں پتہ نہیں کہا لوگوں نے مدرے گھڑے ہوئے ہیں